آج جمعہ کا دن ہے بھائی ماشاءاللہ اور رمضان کا آخر بھی ہے اختتام کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ ہمارا رمضان کا اختتام شاندار ہو خوب شاندار ہو کہ آئی اچھا ہے کہ یہ پورا دن عبادت میں گزرے ہم جمعہ میں آئیں اور جلدی آئیں اور عبادات میں لگ جائیں اور ظہور اثر اللہ کے گھر میں رہے اور خوب عبادت میں مشہول ہو لیکن کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ اثر کی نماز میں جب آئیں تو مسجد میں آتے ہی اعتقاف کی نیت کر لیں نفلی اعتقاف تاکہ مغرب تک ہمارا اعتقاف ہو جائے مغرب تک ہمارا اعتقاف ہو جائے ایک خجور لے آئیں اور ایک پانی کی بوتل لے آئیں اپنے ساتھ افتاری کرنے کے لئے اور اثر اور مغرب کا یہ وقت اعتقاف میں مسجد میں دعاوں میں گزارے ذکر میں گزارے تلاوت میں گزارے اور سب سے بڑھ کر استغفار میں گزارے اللہ کے نیک بندوں کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی نیکیاں کرنے کے بعد استغفار کرتے ہیں کہ علمیہ رمضان میں اور اس کی عبادات میں کہیں کوئی چیز کمی رہ گئی آپ معاف فرما دیں تو اس استغفار کی برکہ سے رمضان کا عجر و ثواب پورا مل جاتا ہے تو رمضان تو ویسی بھی بہت بڑیہ ہے اور آخری دنیں پھر حضرت فاطمہ فرمایا کرتی تھی کہ ان کا معمول تھا وہ اپنی خادمہ اور اپنی باندی سے کہتی تھی جمعہ کا دن جب ختم ہونے لگے نا تو مجھے یاد دلایا کرو اس لیے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے ایک گھڑی ایسی ہے جمعہ میں اگر بندہ اس میں دعا کرے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کر سکتے فاطمہ اپنے عمل سے ہی بتاتی تھی اپنی خادمہ باندی سے کہہ رکھا تھا کہ جب جمعہ ختم ہونے لگے تو مجھے بتا دیا کرو توڑ کے اس وقت اللہ کی یاد میں لگ جائے کرو تو وہ اثر اور مغرب کا وقت ہے تو رمضان بھی ہے اور آخری دن بھی ہے اور جمعہ بھی ہے اور جمعہ کی یہ گھڑی بھی آ رہی ہے تو کیا یہ اچھا ہے کہ ہم سبھی تھوڑا سا احتمام کر لیں اور رمضان اس شان سے الویدا کریں اور رمضان کو اس شان سے رخصت کریں کہ ہم عبادت میں مشہول ہوں ہم دعاوں میں مشہول ہوں ام اللہ کے گھر میں اعتقاف بیٹھے ہوں کون پھر اگلے سال کون رہتا ہے اور کس کو آفیت اور صحت ملتی ہے اور کون زندگی کی دن پاتا ہے کچھ نہیں پتا یارہ مہینے میں بارہ مہینے میں کتنے لوگ چلے جاتے ہیں تو اس شان کے ساتھ رمضان کا یہ آخری دن ہمیں گزارنا ہے اور گزارنا چاہئے پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ مولا محروم نہیں فرمائیں گے اور جیسے رمضان کی برکتیں رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں ہمیں بھی انہیں میں شامل فرمائیں ہمیں بھی انہیں میں شامل فرمائیں اللہ ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے